خبر کی بلوٹن کا آگاز بڑی خبر کے ساتھ کرتے ہیں اور بڑی خبر بلکس بانو کیس کے حوالے سے ہے آپ کو بتا دی کہ بلکس بانو کیس معاملے میں کسروارو کو آج سپریم کورٹ سے بڑا دھچکا ملا ہے اور سپریم کورٹ نے کسروارو کی جو عرضی ہے وہ خارج کر دی ہے اور کسروارو کو 21 جنوری تک خود سپردی کا حکم کورٹ نے دیا ہے آپ کو بتا دیا کہ بلکی اس بانو اجتماعی اسمدری معاملے کے کسروارو کو سپریم کورٹ نے راحت دینے سے انکار کر دیا ہے اور عدالت نے آج اس عرضی پر سمات کی جس میں کسروارو نے خود سپردگی کرنے کی تاریخ بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا اس عرضی کو خارج کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے واضح لبزوں میں کہہ دیا کہ سبھی ریاہ کیے گئی کسروارو کو 21 جنوری تک خود سپردگی کرنے ہوگی جسٹس بیوی ناغرتنا اور جسٹس اجول بوئیہ کی بینچ نے اس معاملے میں سمات کرتے ہوئے کہہ کی کسروارو نے جو وجوہت بتائی ہے ان میں کوئی دم نہیں ہے بینچ نے اپنا فیصل سنا جو کہہ کہ ہم نے سبھی کی دلائل بغور سنے درخواست گزار کے ذریعے خود سپردگی کو ملتوی کرنے اور واپس جیل میں ریپورٹ کرنے کے لیے پیش کی گئی وجوہت میں کوئی دم نہیں ہے اس لئے تمام عرضیاں سپریم کورٹ نے خارج کی ہے بتا دی کہ بلکہ اس بانو معاملے کے پانچ کسروارو نے سپریم کورٹ سے خود سپردگی کرنے کے لیے مزید وقت مانگا تھا دراصل عدالت عزمہ نے حال ہی میں گجرات حکومت کے ذریعے سزا میں دی گئی چھوٹ کو مندسو کر دیا تھا اور کہا تھا کہ سبھی رہا کیے گئے گیرہ کسروار دو ہفتے کے اندر جیل میں خود سپردگی کرے یہ مددکار اکیس جنوری کو ختم ہو رہی ہے اور اب کسروار اکیس جنوری کو خود سپردگی انہیں کرنی ہوگی یہ کورٹ نے واضح کیا اور کورٹ نے جو عرضی دائر کی گئی تھی کسروارو کی جانب سے جس میں وقت بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا تمام دلیل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان دلیلوں میں کوئی دم نہیں ہے اور اب اکیس جنوری تک کسروارو کو خود سپردگی کا حکم سپریم کورٹ نے دیا ہے